السلام علیکم ناظرین میں ہوں آجداللہ اور آپ کو آجداللہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ پر دیر سلطان خیل درے کے ناساپا کے میں موجود ہوں آپ کو دکھاتا ہے یہ روڈ جو ناساپا سے شرطکل کی طرف جاتے ہیں اور یہ دوسرا روڈ جو یہاں سے باتلے کی طرف جاتے ہیں یہاں سے باتلے کی طرف روڈ چلا جاتا تو بہت آسانی سے لوگوں کو بہت آسانی ہوتی ہے اور بہت آسانی سے وہاں پر روڈ چلا جاتا اس سائٹ سے لیکن بدقسمتی سے اس وقت جن لوگوں نے اس کی سرویے کیے وہ بہت غلط جگہ پہ کیا ہم اوپر باتلائی کی بات کریں تو وہاں پہ تقریباً ڈیٹھ سو سے دو سو کے قریب گار ہے لیکن اس میں رہتے ہیں تقریباً دو آزار سے پچیس سو کے قریب لوگ ہیں لیکن ان سب کو مشکلات جو ہیں سب سے مہن مسئلہ وہاں پہ روڈ کھائیں یہ راستہ اگر ہم بات کریں تو یہ تقریباً ناسا پہ سے اوپر باتلائی تک یہ پانچ چھے کلومیٹر کا پاسلائی یہاں پہ اگر دیکھا جائے یہاں پہ آپ اس مون میں بھی دیکھ سکتے کہ کتنے زیادہ پتر ہے کرش یہاں پہ پڑا ہوتے ہیں اس ویسے نت موٹر سائیکل تو بلکل جائی نہیں سکتا کافی دپا یہاں پہ ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے اور یہ مین جگہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس روڈ کا جو مین مسئلہ ہے وہ اسی جگہ سے کرنا ہے کیونکہ اس جگہ سے اگر یہ روڈ ادھر سے چلا جاتا تو سیدھے سیدھے آگے بالکل سیدھا راستا تھا اور ارام سے اوپر چلا جاتا لیکن یہاں پہ اسے گیا اور آگے آپ کو میں دکھا دو کہ یہاں پہ کتنی اترائی ہے اور یہ روڈ کتنا خطرناک گیا ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلو کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی سپورٹ نہیں ہے یہ روڈ بھی میں آگے آپ کو دکھا دو لیکن اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بھی بتاتا ہوں 1969 سے ابھی تک اگر ہم 2013 تک بات کر رہے تو یہاں پہ جمعات اسلامی کی حکومت تھی اور اس کے بعد 2013 سے ابھی تک 2020 تک جو یہاں پہ حکومت ہے پٹی آئی کی پارٹی کی حکومت ہے لیکن اس سے پہلے کافی عرصہ اگر آپ دیکھیں 1969 سے 2013 تک جمعات اسلامی کی حکومت رہ چکی ہے یہ جگہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنا چھوٹا روڈ ہے یہاں پہ اگر ڈرائیور جو نے بہت زیادہ بڑے دلوالے ڈرائیور ہے کہ یہاں سے اپنی گاڑی گزارتے ہیں تو یہ آپ نیچے دیکھ لیں کتنی خطرناک جگہ ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے نیچے بلکل اس کا جو نیچے سپورٹ ہو تو ختم اس کے نیچے سپورٹ تو بلکل نہیں لیکن آپ اس کے دیوار بھی دے سکتے کہ دیوار بھی اس کے گر چکی ہے اس مورنہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مشکل سے یہ گاڑی جو اوپر آتی ہے آپ اس گاڑی کے علاق دیکھ سکتے ہو آپ کی مہنے پیچھے سے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ گاڑی جو نیچے گزر جاتی ہے اب میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں جس کو ہم پلیسیرات بھی کہہ سکتے ہیں اب اس جگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹی جگہ ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو یہاں پر جو بلکل جو دیوار ہے یہ دیوار دیکھ سکتے ہیں اگر اوپر سے گاڑی آتی ہے یا نیچے سے اوپر جاتی ہے تو اب اس کے پاس اتنا گنجائش نہیں ہے کہ وہ ٹائر یا نیچے کی طرف لے کر جائے یا اوپر کی طرف کیونکہ اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں بلکل کلوز دیوار ہے اگر نیچے میں آپ کو دکھاؤ یہ اتنا خطرناک اترائی نیچے کائی ہے اگر اس میں گاڑی نیچے چلی جاتی ہے تو میرے خیال میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکلے بھی آمین نظر نہیں ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بالکل سپورٹ نہیں ہے روڈ جو انہیں وہ اس میں صرف بہت مشکل سے ایک گاڑی جو انہیں یہاں سے گزر سکتی ہے یہاں پہ سپورٹ ہونے چاہیے تو یہاں پہ بالکل سپورٹ نہیں ہے آپ ادھر سے دیکھ سو کتنا خطرناک ہے اوپر سے اگر نئے کوئی گاڑی آ جاتی ہے وہ نیچے اگر اس کے خدا نہ خواستہ اگر اس ڈرائیور سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے اور گاڑی سیدھے نیچے چلے جاتی ہے اس کائی میں تو یہاں پہ تو اس کی ٹکڑے بھی نظر نہیں ہیں جس جگہ میں بار بار آپ کو تقرار کرتا تھا آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ چار پان گاڑ رہا ہے اتنے زیادہ نہیں یہ لیکن اس کے وجہ سے تقریباً ایک ڈیٹھ سو سے دو سو گار جو نے وہ مشکل میں پڑھیں یہ وہ گار ہے جس کو ہم خص بولتے اپنے لوکل زبان میں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں اگر ہم اس سائٹ سے روڈ لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ بہت آسانی سے روڈ آتا اور بارٹلائی کے جتنے بھی ڈیٹھ سو سے دو سو کے قریب گار ہیں ان کے لئے بھی آسانی تھی اور وہاں پہ بھی 25 سو سے دو ہزار کے قریب لوگیں ان کے لئے بھی آسانی تھی یہاں پہ اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہے چلو کہ دیکھو اس سائٹ سے گھر ہے اس سائٹ سے گھر ہے یہاں پہ اگر بہت زیادہ بھی کوشش کرے تو وہ یہ گھر توڑ سکتے ہیں یہ گھر توڑ سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم روٹ کھلا کرنا بھی چاہے تو ہم یہاں پہ روٹ کھلا نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ بلکل دونوں سائٹوں سے گھر بنے گا یہاں پہ آپ دیکھ لو اس سائٹ پہ گھر ہے اور نیچے آپ دیکھیں اب میں آپ کو نیچے یہ جگہ دکھاتا تو یہ کتنا خطرناک جگہ ہے اب ڈرائیور بیچارہ کیا کرے گا وہ گاڑی جو اینا دیوار کے ساتھ لگائے گا یا نیچے سکائی میں نیچے لے کے جائے گا اب دیکھ لو یہاں پہ جو اینا بہت مشکل سے اگر آپ گدہ اس سے یہاں سے کراس کرنا چاہتے تو گدہ بھی یہاں سے نہیں کراس ہو سکتا ہے اگر دو گدے اگر آپ یہاں سے کراس کرنا چاہو گے تب بھی نہیں کراس ہوں گے اب نیچے یہاں پہ دیکھو اب درائیور کیا کرے گا یہاں پہ جو بندہ آتے ہیں وہ پہلے یہی سوچتے کہ یہاں سے گاڑی جائے گی تو اب میں کیا کروں گھر والوں کو کال کر کے کہ میرے اوپر جتنا خرض ہے وہ آپ پہلے لکھ لیں یا اس کے اوپر جتنا خرض ہے وہ بھی آپ لکھ لیں کیونکہ یہاں سے بہت مشکل سے وہ یہ سوچے کہ وہاں سے اس کی جان بچ کے جائے گی کیونکہ یہاں پہ بہت چھوٹی جگہ ہے اور دیکھ ستے کہ یہ تقریباً چھ ساتھ پٹ کا جگہ ہے اس کے ساتھ دیوار بھی بنیے تو اب یہاں پ وہ وہاں پہ گاڑی چھوڑ کے چلا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں آگے نہیں جا سکتے کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے اوپر لوگوں کا قرض ہے میرے بھی لوگوں کے اوپر قرض ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے جتنے بے بندے اس کے ساتھ گاری میں بیٹھے تھے اس نے سارے اتار دیا اور آپ اس اترائی میں اس کے حالات دیس دیں گارن کی سرک گزرتی ہے اب آخر سپیڈ اس نے دیا وایس کے ٹائر آمیس کے ٹائروں کے اوپر دکھاؤ جو اس کے وہ اپنے جگہ سے ہل جاتے اس کے ٹائر دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے جگہ پہ نہیں جاتے آپ اس حالات کو دیکھیں کہ ہاسے گاری کی سرکتے ہیں آپ اس کے دعوہ دیکھو ہے اس گاڑھی کے دو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونی مشکل ہے وہ گاڑی پس رہی ہے تو ہے تم hasان مجھے یہ ہلا ہے آپ نے گاڑھی بھی دیکھ کہ یہاں سے کتنی مشکل سے وہ گاڑی اوپر چڑھ چکے اور بہت مشکل سے اس کے پاس اتنے بھی بننے دیں اس نے سارے اتھارے تھے اور آپ اس روڈ کے حلال دیکھو یہاں سے گاڑی کسی سے اوپر جائے گی اب خود انصاب کر لیں آپ یہ میرا کمرمین آپ کو روڈ بھی دکھاتے ہیں اس میں آپ کو کرش بھی دکھاتے ہیں یہ کتنا خطناک روڈ ہے یہاں کہ لوگیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہاں کے دو جنت نے دل بڑا کر کے یہاں سے گزرتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے نیک محمد اب کہا کی رہائشی ہیدھر یہ نیس آپ یہ روڈ کیوں اتنے زیادہ خراب ہیں بس جی ٹیک نہیں کرتے بس یہ لوگ آتے ہیں الیکشن کا ٹائم میں تو بناتے ہیں الیکشن کے ٹائم میں بس یہ صاحب زیادہ صنع اللہ بھی آتے ہیں جماعت اسلامی ہمارا ہنایت ہے یہ بھی آتے لیکن اس ٹائم بولتے ہیں ہم ٹیک کرتے ہیں لگا ہوا بھی ایک بھی نہیں ہے ایک نہیں موٹر سائیکل آ رہا ہے یہ موٹر سائیکل کتنے مشکل سے یہاں سے چڑھ چکی ہے اس کی کیا خاص بیسک وجہ ہے اس کی کیا ہے کیا ریزن ہے اس کے بس ایلیکشن کا ٹائم سب آتے ہیں بولتے ہیں ہم کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا پھر بعد میں ایک بھی نہیں آتے یہ در کوئی بھی نہیں آتے یہ اترائی دکھا تو یہ کتنا خطرناک ہے آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ بلکل جو ہیں تیجن ہو رہا ہے یہاں پہ بالکل مٹی نہیں یہ اور نیچے میں آپ کو یہ بھی میٹھ گاتا کہ کیا مٹر سائیکل آ رہا ہے موٹر سائیکل کتنے مشکل سے یہاں سے چل رہا ہے یہ آپ دیکھ Mater�� reuse سکتے ہیں یہاں پہ موٹر سائیکل کی ذریng lapda دیکھ سکتے ہیں کیوں میں سر جو انا مٹر سائیکل کو اوپر لے کے آرہیا آپ اس حالات کو دیکھ سکیے اب یہ کیا اب یہ انسانیت 2020 میں آپ دیکھو کتنے مشکل سے یہ موٹر سائیکل چل رہے ہیں آپ اس بیچارے کے حالات دیکھو کتنے مشکل سے وہ بیچارے جنہوں گاڑی لے جا رہے ہیں آپ دیکھو وہ اس کے ساتھ زور لگا رہے ہیں آپ دیکھو یہ انسانیت ہے یہ ہمارے ملک کے انسانیت ہے ہم ایسے جگہ پر رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود صاحب زادہ سیان اولا صاحب زادہ سبت اللہ پھر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم در میں بہت کچھ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ ستے ہو کہ دو آزار بیسے موٹر سائیکل کے حالات دیکھو ہم وہاں پہ دیکھ ستے ہو موٹر سائیکل پاس چکی ہے اب یہ چھوٹا لڑکا ہے یہ نیچے گر پیشے جنہوں وہ تھوڑا بہت جنہیں بلڈ فیشر اس کا ٹیک ہو جائے تب تک گاڑی بھی آ جائے گی تو اس کو لے کے جا رہے ہیں جو آڑی کے ہسپیٹل ہے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں آج کل ویسے بھی چھٹی ہے لیکن لیکن جا رہے ہیں دیکھو اس بیچارے نے صبح آزار کے بعد یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس ویسے کیا ہوا اس کو اس کا بلڈ فیشر بہت چک ہے لیکن اتنے بے حس لوگ ہیں اس ہمارے علاقے کے آپ دیکھو یہ بیچارے جو آپ کے تحت کام کر رہے ہیں کون اس کے ذمہ دار ہیں تو ہم اس روڈ کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں تو ہم ان سے پوچھتے کہ آپ ان کے بھی ان بیچاروں کا بھی کچھ نہ کچھ خیال تو رکھے کیونکہ ڈرائیور تو کہتے ہیں ہم تب اس روڈ سے گزریں گے جب یہ روڈ ٹھیک ہو کیونکہ ان کے بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ واپتے میں ایک دو دفع ٹائر چینج کرتے ہیں ٹائر جو انہیں وہ بہت زیادہ مہنگے بھی ہے تقریباً دیس ہزار کی جو انہوں جوڑی مل جاتی ہے تو ان کے بھی غلطی نہیں ہے لیکن داخل ان کے بھی غلطی نہیں ہے میں اس گاؤ تک پہنچا جو گاؤ آپ کو کو ہوت دیا ہے لیکن یہاں پہ روڈ کا بہت مسئلہ ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام شراب کا نام عمر حیات آپ کہاں سے آئیں ہم سہب آباد سے آئے ہیں کدھر جا رہے ہیں ہم یہاں جا رہے ہیں شنگلے ٹاپ آپ کو کیسا لگا یہ روڈ ہمارا ہے روڈ کا پہ خراب ہے اور ادھر کا جو لوگ ہے یہ بہت اچھے روڈ کی وجہ سے ہم اگر بات کرتے تو روڈ کا پہ خراب ہے ہم گاڑی جس گاڑی پہ آئے ہوا ہے گاڑی کا پہ خراب ہے مشکل کا سامنا ہوا ہمیں پانی بھی ڈال رہے ہیں یہ پانی کیوں ڈال رہے ہیں گاڑی گرم ہو رہا ہے روڈ خراب ہے سڑک خراب ہے اس لئے گاڑی پہ پانی ڈال رہے ہیں یہ کیوں ٹیک نہیں کر رہے ہیں بس یہ ہمارے امپی اے اور امینے کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے گاو کا بھی ہے اور ہمارے علاقے کا بھی ہے وہ ہمیں نظر نہیں رکھتے لوگ شکایت کرتے کہ اس نے جو روڈ بنایا ہے باتلائی کی ساتھ سے جنہیں پاتھاو کی ساتھ سے شنکلائی کی طرف لیکن دونے روڈ جو انہیں اس نے دور ہے چھوڑا ہے یہ کیوں بس ان کی اپنے وجہ سے خراب چھوڑا ہے نا ان کا جو کیا غلطی ہے ان کی ان لوگ کی یہ غلطی ہے اسلام آباد جا رہا ہے ادھر سعودی کے لئے در نہ دیتے وہ بولتے ہیں ہم سعودیوالہ کا پلائٹ حال کریں گے لیکن آپ نے روڈ نہیں دیکھتے یہ کتنا خراب ہے آپ کی عمر کیتنی ہے ہمارا تیس ہے کب سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ کرسے آپ اوپر آتے ہیں انہوں تو وہاں پہ ایسا ہے جس طرح خیامت کی طرف اگر کہتے ہیں جہنم کی طرف کسی بندے کو اپنے کینشنا ہو تو وہاں بھی کھڑی کرے گا کھڑی کرے گا وہ پیادل جائے گا تقریباً چار گھنٹے کا راست ہے اسے بہت مشکل نہیں ہے اسے بہت زیادہ مشکل ہے لوگ کہتے ہیں وہاں بہت زیادہ لوگ شنگلے کی طرف آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں ساڑا اوپر دو تین گاڑیا ہے وہ نیچے کھڑا ہے وہ اوپر نہیں سکتے ہیں یہ روڈ کے واجے سے روڈ بہت زیادہ خراب ہے آپ اپنے امینے اور امپی او کو کیا گہنے چاہتے ہیں انہوں کا چھوڑا وہ کیسے امپی اے امینے وہ ادھر گئے اپنا روڈ کا اس کو پتہ نہیں ہے ہمارا روڈ کیسے مجھے یاد ہے میں تقریباً کھلیا پرسو کی بات ہے ہم ڈوک درہ کی طرف گئے تھے کپی بڑے بڑے جو پتر ہیں اتنے بڑے پتر تھے نیچے ساں موپر دیکھتے تھے تو ہمیں نظر نہیں آتے تھے وہ لوگوں نے وہاں پہ جو نے تراش کر کے نے اس کے اندر روڈ لے کے گئے تھے لیکن یہ سیدھا جو انہیں راستہ ہے یہاں بلکل پلین ہے لیکن یہاں پہ روڈ کیوں خراب ہے یہ میں نے امپی اے کا غلطی ہے نا کیا غلطی ہے ان کا یہ غلطی ہے یہ ادھر آتا بھی نہیں ہے تو یہ دو سائیڈوں پہ اس نے روڈ کیوں بنایا ایک بارڈلے کی طرف سے اپنا نام کیلئے یار چاہم لوگوں نے روڈ بنایا ہے شنکلے کیلئے لیکن اس کو پتہ ہے نہیں گالی ادھر چلتا نہیں ہے بیک سائیڈ پہ دیکھے تو میدان کی طرف سے بھی روڈ شنکلے کی طرف آرہے ہیں تو ہمارے پورے درے کا تو بوت زیادہ نقصان ہو جائے گے سلطان خیلد بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے نا ہیدر لوگ آتا ہے واپس چلتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں وہ بولتا ہے روڈ خراب ہے اور اس سے جو پہلے حکومت تھی ان لوگ نے بھی تو یہاں پہ کچھ نہیں لیا ان لوگ انہوں نے بھی تھوڑا تھوڑا کام کیا نا ہاں وہ نیچے کیا اوپر تو نہیں گئے اپنے نام کے لئے تھوڑا تھوڑا کام کیا ابھی وہ خراب ہو گیا شکریہ محمد عمران اب کیا کام کرتے ہیں ہم تو پیل حال سبق پلتے ہیں جیس جو روڈ ہے ہمارا جو سپیشلس سے عباد سے لے کر جو باتھلائی یا شنکلائی تک ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہنے جاتے ہیں روڈ کا تو بہت مسئلہ ہے سویب عباد سے لے کر یہاں تک بہت یہ جنت نظیروادی ہے لیکن دوزخ کے راستے اس کو یہ لوگ آتے ہیں اور بہت خطرناک روڈ ہے ایم این اے سے بہت ایم پی اے سے بہت پور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سیاحتی مقامات یہاں جو عام موجود ہے خوشحل بند کے مقام ہے یہ خوشحل بند کے مقام یہ کامرامین آپ کو دکھائے گا یہ بہت جنت نظیروادی ہے اور ہم ایم پی اے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں آئے یہ لوگوں کے لئے سیاحت کے لئے بہترین مقام ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روڈ کا بہت مسئلہ ہے اگر اس کے کچھ بندوبس ہو جائے لیکن آپ کے چینل کے تروں میں ایم پی اے اور امینے سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں ہم خوشحل بند کے مقام پر موجود ہیں یہ بہت جنت نظیروادی ہے لیپ سائٹ پر ما بند واقع ہے اس سے بھی خوبصورت علاقہ ہے اور اوپر چوٹی نظر آتے ہیں آپ کو اس کو شنکلی کہتے ہیں یہ شنکلی مونٹن ہے اور یہاں جو آپ کو یہ سبزہ دار نظر آتے ہیں بہت دلچسپ اور دلپارے منظر آپ دیکھے تو یہاں پر گراؤنڈ بھی بند سکتے ہیں ہاں ہوتا ہے لیکن پہلا روڈ کا بہت زیادہ مسئلہ اگر یہ حل ہو جائے تو بعد میں یہ سب کچھ پر گئی روڈ کا کیوں ہے؟ جمعات اسلامی کی حکومت رہی ہے اس کی کیا وجہ ان لوگ نے کیوں توجہ نہیں دی اس پر؟ جمعات اسلامی نے تو بہت کام کیا ہے اور یہ پہاڑی علاقہ جات کو ایم پی ایس عبزاد صنع اللہ صاحب نے روڈ ایکسوئیٹر لگا دیا ہے اور بدقسمتی سے خوشحال بند کا روڈ ہے جو ہے نیچے بہت دور سٹاپ ہوا برباری کی وجہ سے ایکسوئیٹر گیا لیکن ابھی تک وہ بات ٹھیک ہے وہ بھی بات میں مانتا ہوں لیکن اگر آپ دیکھیں پاٹھاو کی طرف سے جو روڈ آئے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے جو باتلے کی طرف سے وہ روڈ بھی کمپلیٹ نہیں ہے ان دونوں سے تو ہم ایک ہی روڈ بنا سکتے تھے اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم دونوں سایڈ پہ ہم نے حکومت کے بھی پیسز آئے کیا اور اس عوام کے بھی پیسز آئے کیا آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے پیچھے اس کے مین وجہ جو ہے پوزیشن میں بیٹھنا ہے اگر ہمارے نمائندے پی کے ترینمے ہوئے پی کے گیار آئے جو ہے اس کے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ جس کی حکومت آتی ہے اس کو ہم اوٹ نہیں دیتے اس کو عوام میں بھی کچھ نکچ شعور آنا چاہیے جو حکومت بناتے ہیں اگر اس کا ایم پی اے جائے جو ہمارے علاقے اس کو وزیر بنا دے گے صوبائی اگر اب بھی دیکھا جائے ہمارے ایمینے جو انہوں وہ پیٹی آئے کی طرف سے اور ابھی حکومت بھی پیٹی آئے کیا لیکن ان کے پاس کافی دفعہ میں گیا جب ان کو میں نے کار کے بھائی یہ مسئلہ ہے تو کہتے ہیں میں نے جو سپیکر اب قومی اسمبلی سبت اللہ کو ام نے اوڑ دیا اس کی کیا واجہ ہے وہ کیوں ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں نے قومی اسمبلی کے سپیکر کو بتایا ہے صاحب زادہ سبت اللہ سے وہ بہت قابل ترین انسان اے اوام نے بیجے ہیں اسمبلی اور در عوام در عوام نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے حکومت کا عصہ ہے اور ہم برپور امید رکھتے ہیں کہ میں نے سب کچھ نہ کچھ کرے گا تو کب کرے گا دو سال تو گزر گیا اب اس کے پاس ٹوٹل ٹائم جو نے ڈیڑ دو سال کی اس کے بعد جب دوبارہ یہ کمفین کی طرف جائیں گے یہ کب کریں گے آپ بھی مجھے تجھ سمجھ نہیں آئی نہ ہسپیٹل ہے یہاں پہ نہ تریجی کام کرتے ہیں نہ رونڈ ہے کب یہ بننا جاگ جائے گا یہ کام کرے گا کب یہ عوام کے پاس آئے گا انشاءاللہ ہمارا یہ موقع ہے کہ سلطانخیل کی سطح پر ایک کومیٹی بنائے جائے پولیٹیکل مداخلت میں اس میں نہیں ہونی چاہیے اور ایم این اے صاحب سے ملاقات کرنی جائے کہ یہ روٹ کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرے بہت مشکلات ہے اور جگہ آپ نے خود دیکھی کامرامین کے طرح کہ یہ بہت زبردست مقام ہے اور اس کا خوشحال بند نام ہے یہاں پہ لپ سائٹ پہ یہ پانی ہے کوئی پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے